اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ نَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں تہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے یہ خطاب آدم علیہ السلام حووہ اور شیطان تینوں کو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ خطاب صرف آدم علیہ السلام کو ہو اور حووہ علیہ السلام کو ہو کیونکہ وہ دونوں افضائش نسل انسانی کا ذریعہ تھے حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ابلیس ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس سے بچو اپنے دشمن سے معلوم ہے کہ ہر شخص اپنے دشمن سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو ہر نعمت سے محروم کر دے ہر بھلائی سے محروم کر دے ہر خیر سے محروم کر دے لہذا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو اور اس سے دور رہو وہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کریں جہنمی بنائیں جہنم میں داخل کریں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں ہر وقت ہم یہ سوچیں یہ سمجھیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیں گمراہ کرنے کی تاک میں ہے ہمارا ٹھکانہ جنت کی وجہ جہنم میں بنانے کی تاک میں ہے لہذا مجھے اور آپ کو اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے جب بھی دل میں خیال آئیں سوچئے شیطان بیٹا ہوا ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ گمراہ کر کے رہے گا لہذا وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے تو ہم یہ سمجھ جائیں اور اس گناہ سے اس غلطی سے اس خطہ سے دور رہیں اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ آج میں شیطان کو ہراؤں گا ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگیز نہ بھولیے ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم نے پچھلی بار بات کی تھی خودکشی کے تعلق سے کہ خودکشی کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا اپنی جان لے لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ بس ایک بار میں مر جاؤں گا تو ساری پریشانی ساری تکلیف ساری مصیبت سے نجات مل جائے گی تو ایسا نہیں ہے حدیث سنیے حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا من تردہ من جبل فقتل نفسہ فہو فی نار جہنم کہ جب بندہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے اگر ہلاک کرتا ہے یا بللنگ کی چھت سے کود کر کے اگر کسی اوچی جگہ سے کود کر کے اپنی جان دیتا ہے تو وہ جہنم میں اپنے آپ کو اسی جگہ سے بار بار گراتا رہتا ہے آگے آپ نے فرمایا ومن تحسا سمن فقتل نفسہ فسموہ فی ادیہی یتحساہ فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہ آبدا کہ بندہ اگر زہر پی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے ہوتا ہے نا لوگ زہر کی چھوٹی تھی شیشی لے لیے چوہ مارنے کی یا کوئی بھی ایسی زہر کی چیز لے لیے اور اس کو پی گئے تاکہ مر جائے اور قصہ تمام ہو جائے وہ سمجھتے ہیں کہ بس کھا لیا پی لیا مر گئے اب کچھ نہیں ہونے والا یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ نے ایک بار زہر پیا ہے جہنم میں آپ اس کو بار بار پیوگے جتنی تکلیف مرنے میں ایک بار میں ہوئی ہے وہ تکلیف آپ کو بار بار محسوس ہوگی کیا حال ہوگا کیا یہ تکلیف دنیا کی تکلیف سے چھوٹی ہے کیا سمجھتے ہو آپ کہ چھوٹی سی تکلیف ہو جائیں گی معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا اور آگے آپ نے فرمایا وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَتِن فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَعُ بِحَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي هَابَدًا کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو کسی دھاردار ہتیار سے مار کر کے ہلاک کیا آپ نے چھوٹی سے اپنا گلہ کٹ لیا اپنے ہاتھ کی نسے نوجوان لڑکے لڑکیاں کٹ لیتے ہیں اگر آپ نے اپنی نس کو کٹ کر کے اپنی جان کو ہلاک کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تکلیف آپ نے ایک بار لی ہے وہ تکلیف آپ کو جہنم میں بار بار لینی پڑے گی بار بار آپ کو تکلیف لیتے رہو گے اور جس طرح دنیا میں آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اسی طرح سے آپ بار بار جہنم میں اپنے آپ کو ہلاک کرتے رہو گے وہ تکلیف جو آپ نے پہلی مرتبہ میں محسوس کی تھی دنیا میں وہ جہنم میں آپ بار بار محسوس کرو گے ناظرین عزیز بھائیوں دوستوں بہنوں یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ دنیا میں کوئی بھی تکلیف ہو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید باتیں اور کتنی وعید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی بتائی چونکہ یہ گناہ ہمارے درمیان میں عام ہے بہت سارے معاملات خودکشی کے ہوتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ عمل کرتے ہیں کبھی ندی میں کود کر کبھی اپنی نس کاٹ کر کے کبھی پنکے سے لٹک کر کے بہت بڑا گناہ ہے نئی دنیا کی تکلیف معمولی ہے اس کو جھیلے انشاءاللہ اللہ تعالی اس پر ضرور بھی ضرور عجل دیں گے ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ضرور آپ ان باتوں کو یاد رکھیں ان پر عمل کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں